ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں مفتی صاحب یہ لینڈن سے ہماری ایک ریگلر ویور ہیں میسیس حارون انہوں نے سوشل ویڈیا پر سوال کیا ہے کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ پتنگ اڑانے سے کمزور پڑ جائے گا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اسلام میں پہلے کہا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے مسلمان کمزور ہیں اس لئے وہ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اسلام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور خود حدیث میں نبی علیہ السلام اسلام ہمیشہ غالب رہتا مغلوب کا بھی نہیں ہوتا لہذا آپ دیکھیں تاریخ اسلام اٹھا لیں اور آج تک اسلام ہمیشہ غالب ہے مغلوب کا بھی نہیں ہوا جو حکومت ہے جس کو ویسن ورڈ کہتے ہیں یہ آج دنیا میں غالب جو نظر آتی ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ اسلام کے اصولوں پر قائم ہونے کی وجہ سے غالب ہیں کیونکہ اسلام میں غلب ہے اسلام جی سے کہایا گا وہ غالب ہو جائے گا جیسے جو ہے شیخ عبدو ہو مفتی آزم مصر پہلی مرتبہ جب یورپ میں گئے اور وہاں سے جب واپس مصر آئے انہوں خطبہ دیا انہوں نے کیا بات کہی انہیں کہا میں یورپ گیا میں نے وہاں مسلمان نہیں دیکھے لیکن میں نے وہاں اسلام دیکھا اور مصر میں میں مسلمان دیکھتا ہوں لیکن اسلام مجھے نظر نہیں آتا وہی بات ہے کہ یورپ نے وہ اسلام کی حقیقت کو پہچان لیا اور اپنے معاشرے کی بنیادیں اپنی پولیٹس کی بنیادیں اس اسلام کے پیلرز کے اوپر قائم کر لیں تو یورپ نے پوری دنیا کو لیڈ کیا پوری دنیا کے سپر پاور بن گیا اور یہ امریکہ کو دیکھو امریکہ کا جو کانسیلسیشن بنا تو جو وقت کا صدر ہے وقت ہے پانچ سال تک میں نے قرآن کے ترجمہوں کو پہلے پڑھا پانچ سال تک قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اس کے بعد جا کر جو ہے وہ امریکہ کا کانسیلسیشن تیار کیا گیا تو غلبہ اسلام کی وجہ سے ہے تو باقی اسلام کبھی کمزور نہیں ہوتا پتنگ اڑانے سے لیکن مسلمان مارا جاتا ہے مسلمان کمزور ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ پتنگ بازی اڑاتے ہوئے اور اس کے پیچھے جو بہانک تصور ہیں ان تصوروں کی بنیاد پر اس لئے تصور پر قائم ہوتے ہیں فیضہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو منع کر دیا کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عجمہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گاتے تھے رائنہ رائنہ کا مطلب ہے اے نبی ہماری ریایت کیجئے ذرا ٹھے ٹھے کے تقریر کیجئے ہمیں ذرا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے تو رائنہ کا یہ مطلب ہے اب یہودیوں نے جب یہ بات سنی کہ یار یہ بددو جو ہے رائنہ کہتے ہیں اور یہودیوں کی زبان میں اس رائنہ کے ایک برا معنی تھا ایک معنی تھا گالی کا رائنہ گالی کے معنی تھا اور ایک رائنہ کا مطلب تو اسے دبا کے کہتے ہیں رائینہ رائنہ کا مطلب اے ہمارے چروائے رائی کہتے ہیں چروائے کو اس کا معنی ہے اے ہمارے چروائے تو دوسرا یہ معنی بنتا تھا تو ان ظالموں نے کیا کیا تو انہوں نے اسی بات کو پرموٹ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ کہنے چوئی رائی نہ کہنے لگ گئے کیا مطلب اے ہمارے چروائے توہین کرتے اس لفظ کے پیچھے یا رائی نہ کہتے گالی دیتے تو اللہ تمہارک و تعالی اس کے پیچھے جو بیانے کو ان کا تدور تو اس کو سمجھ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے اللہ نے منع کر دیا اے میرے صحابہ یا ایوالذین آمنو لا تقولو رائینا تم رائینا کا لفظ نہ کو وقولو انذرنا انذرنا کا لفظ کو اے نبی ہماری طرح نظر شفقت کیجئے ہم پر نظر فرمائیے ہمیں ٹھہر ٹھہر کے بات سنائیے تو اللہ نے لفظ بدل دیا حالانکہ اللہ کہہ سکتا ہے یار اپنی اپنی نیت ہے صحابہ تو سچی نیت سے کہہ رہے ہیں لیکن نہیں تو بس حقہ ظاہری ایک تصور ہوتا ہے اس کے پیچھے بیانے کوئی چیز ہو تو اسلام اور قرآن منع کرتا ہے لہذا یہ بسند کی جو رسم ہے اس کے پیچھے جو کہ بیانے تصور ہے ایک ہندوانہ رسم جو ہے یہ رسم ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے غیر خلاف اسلام ایک ایسے تصور ہے اس کو پرموٹ کرنا مقصود ہے اس لئے جو ضرور منع کیا جائے گا اور یہ قرآن کریم اور اسلام کا منشاہ ہے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے تو اسلامی نکتہ نظر سے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ایکسپینیشن دی میں ان خاتون کو ان کی زبان میں بھی اگر اجازت دیں تو وہ آپ مجھے پتا ہے آپ سنتی ہوں گی وہ آنکھوں آنکھوں میں الجی دور لگا پیچا تو مچ گیا شور یہ اسی وجہ سے اسی پیچے اور اسی شور کی وجہ سے منع کیا گیا ہے جو اس کے پتنگ بازی کے خلاف نہیں ہے اسلام لیکن یہ جو آنکھوں آنکھوں میں الجی دور جو ہے نا اس کے خلاف ہے اسلام اس سے اسلام وہی بات جو پہلے مفتی صاحب نے فرمایا اسلام کو خطرہ نہیں ہے مسلمان کو خطرہ ہے آنکھوں آنکھوں سے الجی دور سے بلکہ مجھے بھی ایک شیر یاد آیا کہ آنکھ سے آنکھیں ملتی آنکھ سے آنکھیں لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا جائے نہ یہ اس جنگ و جدل میں مارا اور مارا دلی جاتا ہے یہ آنکھیں تو دھوکہ دے جاتی ہیں مارا اب جارہا دلی جاتا ہے موسیقی